ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دو بڑے ممالک کا موازنہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ان دونوں کا درمیان جنگ ہو جائے تو کس کا پلڑا پاری رہے گا ناظرین اگرامی یہ دونوں ممالک کوئی اور نہیں بلکہ چین اور بارت ہیں چین کی آبادی ایک ارب چونتیس کروڑ ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اسی طرح بارت کی آبادی ایک ارب انتیس کروڑ ہے اور یہ دنیا کا چین کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے تو ناظرین اگرامی یہ تو تھا آبادی کا تناسب اب ہم ان دونوں ملکوں کی میزیل ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ میزیل ٹیکنالوجی جنگ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے چین کے پاس اس وقت دو سو چالیس میزیل موجود ہیں اور چین کا شمار طاقتور ترین میزیل رکھنے والے ملکوں میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ اس کے برعکس بارت کے پاس ایک سو دس میزیل موجود ہیں اور اس کا شمار دنیا کے ساتے نمبر پر خوتا ہے بارت کے پاس اس وقت اگنی تری میزیل ہے اور اس میزیل کا تجربہ بارت نے دوزار سترہ میں کیا تھا یہ میزیل ایک اشاریہ پونٹ ٹن کا وزن اٹھا کر پینتیس سو کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے چین کے پاس اس اگنی میزیل کے مقابلے میں جے ایل ٹو میزیل ہے یہ میزیل سب میرین سے لانچ کیا جاتا ہے اور ان میزیلوں کی تعداد چوبیس ہے یہ میزیل بیالیس سو کلو گرام کا وزن اٹھا کر بہتر سو کلو میٹر تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد بارت کا اگنی فور میزیل ہے یہ میزیل ایک ہزار کلو گرام کا وزن اٹھا کر چار ہزار کلو میٹر کے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چین کا میزیل ڈانگ فنگ فورٹی ون ہے جن کی تعداد چین کے پاس چوبیس ہے یہ میزائل 42 ٹن کا وزن اٹھا کر 11000 کلو میٹر کی رین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے بھارت کے اگنی 5 میزائل کی اس میزائل کا تجربہ بھارت نے 2018 میں کیا تھا یہ میزائل 1000 کلو گرہم کے وزن کے ساتھ 4500 کلو میٹر تک کے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے اور اس میزائل پر بھارت بہت انحصار کرتا ہے اس میزائل کے مقابلے میں آتا ہے چین کا ڈانگ فینگ 5 میزائل یہ بھی ایک انٹر کانٹینینٹل میزائل ہے اس کا اتنا خوف ہے کہ اس میزائل کی وجہ سے دنیا چین کی طرف میلی آنگ سے نہیں دیکھ سکتی اس میزائل کا تجربہ چین نے 1981 میں کیا تھا جو کامیاب رہا تھا ان میزائلوں کی تعداد چین کے پاس 20 ہے یہ میزائل 183 ٹن کا وزن اٹھا کر 13000 کلو میٹر کی دوری تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے جس کا مطب ہے کہ یہ پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے تو ناظین اگرامی جیسا کہ آپ سب بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھارت چین کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن بھارت کی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ میں پانچویں نمبر پر آتی ہے اس کے مدد مقابل چین کی فضائیہ تیسرے نمبر پر ہے اور طاقت اور تجربے کے لحاظ سے بھارت پر فوقیت رکھتی ہے بھارت کے پاس اس وقت جیگوار فائٹر تیارہ ہے جو فرانس کے تاؤں سے تیار کیا گیا ہے یہ دو انجن پر مشتمل ہے اور دشمن کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک ہزار تین سو پچاس کلو میٹر کی سپیڈ سے پرواز بھر سکتا ہے یہ جیٹ تیس کلو گرام کی دو گھنس کے ساتھ چار ہزار ساتھ سو پچاس کلو وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کے مقابلے پر آتا ہے چین کا شنگیان ایف سی تھرٹی ون تیارہ اس تیارے کی تیاری میں چین کے ستر بلینڈ ڈالر خرچ ہوئے جو پاکستانی کرنسی میں دس ارب روپے بنتے ہیں اس کی پہلی پرواز دو ہزار بارہ میں کی گئی یہ تین تالیس ہزار کلو گرام کا وزن اٹھا کر پرواز بھر سکتا ہے اس کی سپیڈ دو ہزار دو سو کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر بارت کا مکویان مک ٹونٹی نائن تیارہ ہے یہ دو انجن اور ایک سیٹ پر مشتمل ہے اس کی سپیڈ دو ہزار چار سو پینٹالیس کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس کے مقابلے میں چین کا چینگڑو جے ٹونٹی ائر کرافٹ ہے یہ چین کا ملٹی رول تیارہ ہے اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز گیانہ جنوری دو ہزار گیاروں کو بری تھی اس تیارے کی تیاری میں چین کے ستر ارب روپے خرچ ہوئے یہ تیارہ سنتیس ہزار تیرہ کلو گرام کا وزن اٹھا کر پرواز بھر سکتا ہے یہ تیارہ ایک سیکنڈ میں ایک کلو میٹر تک کے ٹارگٹ کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس کے بعد بھارت کے سخوئی 30 ایم کے آئی تیارے کا نمبر ہے یہ دو سیٹوں پر مشتمل تیارہ ہے جو کہ روسی ساخت کا ہے اور یہ تیارے روس نے بھارت کو فروخت کیے ہیں اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ درمیانے درجے کے میزائل کو ہوا سے ہوا میں داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی سپیڈ دو ہزار پانچ سو کلو میٹر فی گھنٹا ہے ان کی تعداد بھارت کے پاس دو سو بیس ہے بھارت کے پاس اس وقت سترہ سو جنگی تیارے ہیں جن میں سے پانچ سو نوے فائٹر تیارے اور اس کی علاوہ دو سو پچاس ٹرانسپورٹر جہاز اور دو سو چالیس ایسے تیارے ہیں جو گراؤنڈ اٹیک کر سکتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے پر چین کے پاس تین ہزار دو سو تراسی ائرکراٹ ہیں جن میں ایک ہزار پانچ سو چونسٹ جنگی تیارے اور ایک سو ترانوے ٹرانسپورٹر تیارے ہیں جو کہ چھوٹی جہازوں کو دوسرے مقامات پر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کی علاوہ تین سو تہتر ٹرینر تیارے جو پائلٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھارت کے پاس ہیلیکاپٹروں کی تعداد چین سو باون ہے جبکہ چین کے پاس ایک ہزار سے زیادہ ہیلیکاپٹرز موجود ہیں تو ناظینِ گرامی جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چین کی فضائیہ بھارت کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے چین کے پاس اس وقت انیس ڈرونز ہیں چین کا سب سے طاقتور ڈرون ونگ لانگ ہے یہ چین نے دوزار نو میں انسٹال کیا تھا یہ چین کی ہی کمپنی چینگڑو ائرکرافٹ نے تیار کیا ہے یہ ڈرون بیس گھنٹوں میں چار ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیک کر سکتا ہے اور پانچ ہزار کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے یہ ڈرون ایک ہی وقت میں دو میزیل داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اس میں مختلف اقسام کے ساتھ مم بھی نصب کیے گئے ہیں یہ ڈرون چین کی طرف سے بشامول پاکستان، ایران اور بشمار ممالک کو فروخت ہو چکے ہیں چین اس وقت ڈرونز رکھنے والے ممالک میں نمبر تین پر آتا ہے اس کے مقابلے میں بھارت کے پاس بھی ڈی آر ڈی اور رسم نامی ڈرونز موجود ہیں جو چین کے ڈرونز کے مقابلے میں کوئی حصیت نہیں رکھتے دوستو اب ہم آپ کو چین اور بھارت کی بحری فوج کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں چین کی بحری فوج دنیا کی مضبوط اور تجربہ کار فوجوں میں دوسرے نمبر پر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت کی بحری فوج کا نمبر ساتھوں ہے بھارت کے پاس اس وقت تیرہ فرائی گیٹس ہیں جبکہ چین کے پاس ان کی تعداد بابن ہے بھارت کے پاس گیارہ ڈی سٹرائیز ہیں جبکہ چین کے پاس تینتیس ہیں بھارت کے پاس سولہ ساب میرینز ہیں اور چین کے پاس ان کی تعداد چوہتر ہے بھارت کے پاس ایک ائر کرافٹ کیریر ہے جبکہ چین کے پاس بھی ایک ہی ائر کرافٹ کیریر ہے بھارت کے پاس ایک سو انتالیس پیٹرول ویسلز ہیں جبکہ چین کے پاس ان کی تعداد ایک سو بانوے ہیں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بھارت کے پاس بندر گاہوں کی تعداد بارہ ہے اور اس کے برقس چین کے پاس بندر گاہوں کی تعداد سولہ ہے اس لحاظ سے چین کی بحری فوج بھی بھارت پر برتری رکھتی ہے تو دوستو اب ذکر کرتے ہیں دونوں ممالک میں کون کون سی خفیہ ایجنسیز ہیں تو پہلے نمبر پر ایم ایم ایس ہے یہ چین کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کو دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کا تیسرا نمبر ہے اس کی بنیاد نو جولائی سن انیس سو تریاسی میں رکھی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں موجود ہے اس ایجنسی کا سالانہ بجڑ پندرہ خرب پاکستانی روپے ہے اس ایجنسی میں اس وقت بیالیس ہزار افراد کام کر رہے ہیں ان کے ایجنڈ امریکہ بھارت اور تائیوان میں بہت عالی کارگردگی دکھا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور اس نے انڈسٹی ڈیویلمنٹ میں بہت ترقی کی ہے اس سیزلے میں ایم ایس ایس نے بہت عام کردار ادا کیا ہے اس ایجنسی کی وجہ سے چین کئی اندرونی اور بیرونی حملوں سے محفوظ رہا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے بھارت کی ایجنسی راہ کا اس کا آگاز پندرہ ستمبر انیس سو اٹھا سٹھ میں ہوا تھا اور اس کا ہیڈ کوارٹر ڈلی میں موجود ہے اس ایجنسی کا سب سے بڑا مقصد اپنے ملک کی حفاظت کے برخلاف دوسرے ملکوں میں انتشار پھیلانا ہے جس کی ایک مثال کلبوشن ہے ناظینے گرامی چین کے پاس تیرہ ہزار ٹینگ اور چالیس ہزار بکتر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں اور چین ہزار دو سو چالیس آٹھ لری بھی موجود ہیں راکٹ فائر کرنے کے لیے دو ہزار پچاس راکٹ لانچر بھی موجود ہیں جبکہ اس کے مقابلے پر بھارت کے پاس چار ہزار چار سو چیاسی ٹینک ہیں اور دو ہزار آٹھ سو پندرہ بکتر بند گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ آٹھ لری بھی موجود ہیں اور دو سو چیاسٹھ راکٹ لانچر ہیں تو ناظینے گرامی پیدل فوج ہو یا فضائیہ بیریہ ہو یا میزیل ٹیکنالوجی ہر لحاظ سے چین کا پلڑا بارت سے باری ہے اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ بارت کسی طور بھی چین کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ناظینے گرامی یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو انڈیا اور چائنہ کے درمیان کمپیریزن کر کے دکھایا ہے تو دوستو اگر آپ کو واقعی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بار